موکی منتری مالا کمان کے نام پر دباو کی اس راجنطی کو درکنار کرنے کی کوشش میں ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ شہر مات کے راجنطی میں جنتہ کے مسئلے کے سر تک حل ہو پائیں گے کیا جنتہ سے کیے گئے وائدے پورے ہو بھی پائیں گے یا نہیں ایسے کئی اور سوالوں پر ہم اس خاص شو میں چرچہ کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو دکھائیں گے خاص رپورٹ ستار گنج میں موکی منتری ویجے بہوگنا کی جیت نے اتراخنڈ کانگریس کے سمی کرن بدل کر رکھ دیئے ہیں اس کے ساتھ ہی بہوگنا کا قد بھی پارٹی میں پڑ گیا ہے لیکن ان کا یہ قد بڑھنا پارٹی کے ورشت نیتہ حریش راوت اور حرک سنگ راوت کو پسند نہیں آ رہا ہے اتراخنڈ کی ستہ ہاتھ سے نکلنے کا ملال دونوں نیتاؤں کے دل سے نکل نہیں پا رہا ہے انہیں لگتا ہے کہ اگر انہیں معقول جگہ نہیں ملی تو سوبے کی سیاست میں ان کی اہمیت بھٹ جائے گی شاہد یہی وجہ ہے کہ حرک سنگ راوت نے اپنے منترالے بدلنے کا دباہ بنائے رکھا ہے جب میں ان سے بری باتچت ہوئی تھی اور میں نے ان سے کہا تھا کہ میری کام کرنے کی زیادہ عادت ہے جنتہ سے بیپرس کے نیتا کے روپ میں میں پچھلے پانچ سال جنتہ کے بیچ میں کام کر چکا ہوں اور اس لئے بہت سارے وائد ہیں اس لئے ایسے بیواغ اگر مجھے ملیں گے جو جنتہ سے سیدھے سیدھے جڑے ہوں گے تو میں زیادہ بہتر دھنگ سے کام کر سکتا ہوں ستار گنج میں حرک سنگ راوت اور حریش راوت کی رنگ نیتیوں کو مات دے چکے بہو گناہ آسانی سے ان کے دباہ میں آنے والے نہیں ہیں ستار گنج کی جیتنے ان کے منوبل کو بڑھا دیا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ وہ حرک سنگ کی مانگوں کو ٹالتے جا رہے ہیں اس بیچ دلی میں انہوں نے پردھان منتری منموہن سنگھ اور کانگریس ادھاکش سونیا گاندھی سے ملاقات کی ہے مانا جا رہا ہے کہ ان ملاقاتوں کے دوران انہوں نے حرک سنگ کی چناؤتی پر بھی چرچہ کی ہے حرک سنگ کی مانگ کا انہوں نے ویرود نہیں کیا ہے لیکن وہ یہ کہنے سے بھی نہیں چھوک رہے کہ ان کی مانگ پر فیصلہ راشترپتی چناؤ کے بعد آلہ کمان کی مرضی سے لیا جائے گا تو نشطر طور پر کاندھ کی جو سایتہ مل سکتی ہے ادھک سے ادھک ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں لیکن کچھ مانک ہے اور کچھ پچھلی سرکاروں کی گلتی ہے کہ انہوں نے پلان کا پسے بھی خرچ نہیں کیا پلان تھا ساتھ ہزار آٹھ سو کروڑ کا خرچ کی چار ہزار کچھ سو کروڑ لیکن مجھے بشوا سے کہ جو ہماری سمسیاں ہیں آج جنگل کی پیجل کی جو پلائیان ہو رہا مکھے منتری کی دکت یہ ہے کہ پارٹی کے پاس خود کا جادوی آنکڑا نہیں ہے اس کی قسمت نردلیوں کی مرضی پر ٹھیکی ہے ان میں سے ہی ایک منتری پرساد نتھینی نے تو اپنا منترالے تک پدلنے پر مکھے منتری کو چیتاونی تک دے ڈالی ہے حالانکہ کئی لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ منتری پرساد نتھینی نے مکھے منتری کے اشارے پر ہی بیان دیا ہے تاکہ اسے حرک سنگھ کے خلاف ڈال کے طور پر استعمال کیا جا سکے بہرحال یہ دیکھنا دلچسپ رہے گا کہ مکھے منتری کا داؤ ایک بار پھر کامیاب ہوتا ہے یا پھر راوت بندھو مکھے منتری کی چالوں کو مات دے پاتے ہیں بیورو ریپورٹ مگوان نیوز لائن یہ ایک ایسا ناٹک کہا جا سکتا ہے جس کا پھردہ کب گرے گا کوئی نہیں جانتا لیکن لگاتار اس بات کی چرچہ جاری رہتی ہے سیاست میں مدہ کرن رہتا ہے ہمارے ساتھ چرچہ کے لیے نیوز روم سے موجود ہیں ہمارے سماداتا مٹیش نے ان کا رخ کریں گے آگے اب فلال آپ کو ہم بتا دیں کہ ہمارے ساتھ آشتوش اپریتی ورش پترکار نیوز روم سے ہمارے ساتھ اس وقت خود سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پورے مدے پر چرچہ کریں گے اور لگاتار اس بات کو بھی جانے کی کوشش کریں گے کہ یہ کھیل کب تک چلتا رہے گا کب تک ہرک سے راوت دبا بناتے رہیں گے ہرش راوت انہیں پیچھے سے سمرتھن دیتے رہیں گے اور راج نتے اس بات کو لے کر ہی گرم رہے گی آشتوشی آپ کو کیا لگتا ہے پردہ کب کرے گا اس ناتک پر آپ کو لگتا بھی ہے کہ پردہ گر پائے گا دیکھیں جہاں تک ویجائی بھگونا جی کا سوال ہے جن پرستیتیوں میں انہوں نے مکہ منتری کا پت سمالا اور ان کا چین ہوا مکہ منتری کے لیے اور جو پرستیتیاں یہاں دلی میں بنی ہرش راوت نے جس طریقے سے ویروت کیا اور ہرک سنگ اور سارے ایمیلیس کو لے کر کے وہ پندرہ دن تک یہاں اپنا ویروت پرکٹ کرتے رہے آلہ کامان کے سامنے لیکن آلہ کامان نے ان کے ایک نہیں سنی ہاں کچھ باتوں کو مان کر کے حریش راوت کو سنتوست کرنے کی کوشش کی گئی ان کے آدمی کو راجہ سباہ میں پھیجا گیا ان کے دو تین آدمیوں کو منتری بنایا گیا لیکن ہر ایک سنگ راوت اس سے میں بھی منتری منتری کو تیار نہیں ہوئے ان کے شاید اچھا مکہ منتری پت کی تھی لیکن وہ ان کی اچھا آلہ کامان نے نہیں پوری ہونے دی لیکن ان کے من میں جو ٹیس ہے اس کو لے کر کہ وہ بار بار ان کی ٹیس جاگتی ہے اور وہ دلی کی طرف بھاگتے ہیں اب ان کو یہ امید ہے کہ جس طرح سے ان کو بھی بھاگ دیا گیا جس سے وہ ناخوش ہیں اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اہب بھی بھاگ دیا جائے جس میں ان کی نظر پیجل بھی بھاگ پر ہے لیکن پیجل بھی بھاگ جو ہے اس میں منتری پتشار نیتھانی کے پاس ہے اب وجہ بھونہ کی جو رڑ نیتی ہے وہ یہ ہے کہ جو نردلی ویدھائک ان کے ساتھ ہے جن کا سمرتن پر ان کی سرکار ٹھیک ہے ان کو وہ ڈھال کے طرح استعمال کریں اور کانگریس کے جو یہ سنتوست گھٹ ہے اس کو ہائی کمان کے سامنے یہ ان کی ایک تصویر پیش کریں کہ ان سے زیادہ ضرورت مجھے نردلیوں کی ہے اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہری شراوت اس استطیق میں ہے کہ وہ پارٹی میں بہت بڑا ویباجن کر پائیں یا ان کے ساتھ جیادہ ویدھائک کا وہ سمرتن کھیج پائیں گے کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے آج پیکیج اناؤنس ہوا ہے اترہ کھنڈ کا اور تیرہ عرب روپے انہوں نے جیادہ اترہ کھنڈ کے وقاس کے لیے منجور کر رہا ہے یوجنا آیوک سے اس کو دیکھتے ہوئے سپسٹ ہے کہ بھئی وجہ بھگوڑا کے ساتھ پورے جور شور کے ساتھ ہے اور ہری شراوت جس طریقے سے ان کو معلوم ہے کہ ہر دوار میں بھی ان کی سنسیدی سیٹ پر بھی پارٹی بہت اچھا پردشن نہیں کر پائی ہے اس حساب سے اللہ کمان ان کی سننے والا ہے مجھے نہیں لگتا ہے بات اللہ کمان کے ہیار اللہ کمان اگر نہیں سننے والا ہو اور اللہ کمان کے پاس پیٹ نہیں ہو ویسی جیسے ویجے بھگوڑا کی تو پھر دال کس طرح سے گلے گی امار ساتھ امیتیش نے امار سنوازاتا اس وقت نیوز روم سے موجود ہیں امیتیش دلی کی دور کے اگر ہم بات کریں ہر اکسے راوت لگاتار یہاں پہ بنے رہے تقریباً دو سے تین دن تک وہ دلی میں رہے اور مانا یہ جاتا رہا کہ کوشش ان کی یہ تھی کہ اللہ کمان سے سیدھی بات ہو جائے اور منتری بنائے جانے کو لے کر پہلے جو وائدے کیے گئے تھے اس وائدے کو لے کر اپنی بات رکھ سکیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کمان کے پاس پیٹ نہیں ہونے کی وجہ سے ہی ہر اکسے راوت پیچھے رہ جاتے ہیں ہریش راوت اس قدر جس طرح سے وہ پیچھے رنیتی چلتے ہیں وہ آگے بڑھتے دکھائی نہیں دیتے اور وجہ بھگونا بازی مار لے جاتے ہیں یہ قوایت کتنے دن تک چلے گی اس فیر میں جہاں تک دلی یاترہ کے آپ نے چرچا کیا امیت اور ساتھی ساتھ جیسا کہ ہم اپنے درشکوں کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان ہاؤس فائٹ چل رہی ہے اسٹیٹ یونٹ میں ابھی فیلحال کے جو ڈبلپمنٹس رہے پیچھلے کچھ دنوں کے ہر اکسی راوت دلی آئے اور ان کی طرف سے کوشش رہے کہ دہ جنپد میں وہ پہنچے اور اپنی بات کو سانجا کرے ان کو اپوائنٹمنٹ نہیں مل پایا نہیں ان کی ملاقات احمد پٹیل جو کی پولیٹکل سیکرٹری ہے سونیا گاندی کے ان سے بھی ان کی ملاقات نہیں پائے اور سب سے بڑی بات ہے کہ دہ جنپد نے جس ویکتی کو انٹائٹل کیا ہے یا جس شخص کو سی ایم کے پد پر بٹھایا ہے اس کو پیٹرنائز کرنا مجبوری بھی ہے اگر فوری طور پر اگر دکھایا جو کمپرمائز فارمولا بنا تھا جب حریش راوت کے گھر پہ تمام ویدھائک اور حرک سنگھ راوت بھی ان فرنٹ فیسز میں تھے جو کہ اس پورے محیم کو لیڈ کر رہے تھے اور کمپرمائز فارمولا جس طریقے کی give and take کی بات ہوئی اب اسی کو یاد کراتے ہوئے حرک سنگھ راوت دکھ رہے ہیں ان کی اپنے کچھ لیمیٹیشنز ہیں اس میں کہیں کوئی دومت نہیں اگر لیمیٹیشنز نہیں رہتی تو جس طریقے سے وہ دلی آئے ہوئے تھے اور جو ان کا مقصد تھا سیدھے طور پر وہ دہ جنپد میں ان کا ایکسس ہوتا یہ پیٹ میں گمی والی بات ہی تھی کہ حرک سنگھ راوت پیچھے راگے کوششن ہوں نے تمام کی یہ جو give and take کی بات کر رہے ہیں لین اور دین کی بات نیتا ہی آپس میں لین دین کریں گے یا پھر جنتا جو عام نیتاؤں کو چن کر بھیجتی ہے وہ بھی یہ مانے گے کہ ہمارے بھی وائدے پورے کرو جو آپ نے پہلے کیا تھے ایس ایس نیگی ہمارے ساتھ کانگریس کے نیتا فون لائن پہ بنے ہوئے ہیں نیگی صاحب بہت لگتا ہے کہ یہ ہوتا جا رہا ہے اگر پردیش کی بات کریں تو بہت ہو چکا یہ پبلک کہہ رہی ہے کیونکہ ویبھاگ کو لے کر منتری آپس میں خیشتان کر رہے ہیں کہ ان کا ویبھاگ مجھے دے دو میرا جو ویبھاگ ہے وہ صحیح نہیں ہے کام کاج اس طرح سے جنتا کے بیچ میں بہتر ڈھنگ سے نہیں کر پاؤں گا اور یہاں پہ سیاست گرم ہوتی جا رہی ہے عام پبلک سے جو وائدے آپ نے کیے تھے پھر کب پورا ہوں گے ہر اکسے رابط منتری پرساد نیتھانی ویجے مہونہ کے منتری مندرل میں پھر بدل اسی بات کی چرچاگر تیز رہی تو